دیکھیں صدا پرکاس سنگھ جی بادل کی جو سکشیت تھی وہ بیونڈ پارٹی لائنز صدا پرکاس سنگھ جی بادل کی ایک رسپیکٹ پنجاب میں اور ہندوستان کی راجنتی میں رہی ہے صدا پرکاس سنگھ جی بادل ایک انسٹیٹوشن تھے صدا پرکاس سنگھ جی بادل جو پانچ بار مکہ منتری لے لیکن ان کی سب سے جو بڑی خاصیت تھی وہ تھی ان کی ونمرتہ کس طریقے سے وہ اپنے گروہ دھی پارٹی کے لیڈرز کو ڈیل کرتے تھے یہ شاید آج ہر ایک کی زبان پر ہے اور اگر پنجاب میں صدا پرکاس سنگھ جی بادل کی کوئی سب سے بڑی پرابتی وہ ہے آمن اور بھائی چارکسانچ کو قائم رکھنا صدا پرکاس سنگھ جی بادل یہ مانتے تھے کہ اگر پنجاب ترقی کرے تو وہ تو ہی ترقی کر سکتا ہے جب یہاں آمن اور بھائی چارکسانچ رہے گی جب یہاں گریب اور کمزور ترقی کرے گا کسان ترقی کرے گا یہ سکشیت تھی صدا پرکاس سنگھ جی بادل کی ساری زندگی ظلم کے خلاف لڑائی لڑی اور مجھے یاد ہے کہ ابھی ایک مہینہ پہلے جب ہم فرید کورٹ کورٹ میں تھے میں ان کے ساتھ تھا تو اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ میں بھی صدا پرکاس سنگھ جی بادل سرکار کے ظلم کے خلاف لڑتے رہے ایسے سپاہی تھے صدا پرکاس سنگھ جی بادل سو شبد کم پڑ سکتے ہیں لیکن صدا پرکاس سنگھ جی بادل کی جو سکشیت ہے وہ بیان نہیں کی رہی موسیقی 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 بڑی دیپ لی جاندے سکے ایک ایک چیز نو منیوٹلی کر دے دے تو جتو بال صاحب کلی 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 پوچھنے سینئر افسر نو تھوڑا جا کٹ پتا سکے انہوں کیس نہیں بتا سپرنانٹ صاحب ہر چیز جواب دے تا بال صاحب نے اسے ٹائم کیا بھی کہا 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 تسی جاؤ تسی کا انہوں ٹائم ویسٹ کر دے میں نا تو پتا کر لنگا انہوں نے اپنے گوڑ بٹھا لیا باقی سارے افسرن پر اتتا بھی دوسری اپنے داستر جاؤ یعنی کسی امدال ہے والا کئی مار ایگو آجان دیا بھی ارمیک لرک ناڑیا سپرنانٹ ناڑ کی پوری لائف ہونا دی دیکھ لے تسی کدھے ایگو نہیں ہے تسی آکھ کل بھی اندر سکے انہوں نے آخری سال ہے سپیر بادل یا بادل پروار اندر موجود سکے کس طرح دی تکھی سکے بادل پروار اندر موجود سکے کمپین شٹ گئے تو آگے سی گئے کیونکہ بال صاحب سیریس تھے پھر میری کل ہوئی کہنے بھی پرماتما کرو گا ابھی ٹھیک ہو رہی ہیں بول رہے سی گئے کل دنچ بھی بول رہے دے بارہا ایک وجہ ان ایکسپیکٹڈ جس طرح ایک پہاڑ جا ٹوٹ جاند ہے نا جی اس طرح نا محول یعنی کس سجدہ بھی نہیں انہی جلدی بھی کیا کرنا چاہیت ہے کیونکہ میں اسے ٹائم آگیا سی گیا پھر اسی پلاننگ کری بھی ہے آخری بال صاحب کیا ہوئی تھی ان کے ساتھ میری بال صاحب نے نگل ہوئی کل آخری ٹائم تھا میں چھ سات آٹھ دن پہلا جڑا وہ ملے ہیں دیکھو بال صاحب پوری جندگی ایک ایک پال میں کہہ سکتا کہ انہوں نے اپنی لائف دا جڑا وہ سادہ پہ اوک کریا اور بال صاحب دیک بڑی خاصیت ہے رہی بھی کدھے ٹین دیکلا چا نہیں رہے سچی یعنی آپ نے ان ساڑے بر کے نمی پولٹکس چاہییا تیسے دیکھو بھی جدہوں اسی الیکشن لوج کریا تے بال صاحب دا منو فون آئے جی باکی لیٹرانو بھی فون آئے کہاں جے اکا جی کوئی چکر نہیں ہے میں دا اے وقت بھی دیکھیا جدہوں چار چار بندے بھی نہیں گٹھے ہوں دے سی جدہوں اے بھی نہیں پتا بھی کاد گوڑی بچ جانی ہے گڑی چی جدہوں کارتون نکر دے سانجھنو بڑندہ بھی پتا نہیں ہونا پھر تسی ہوں سلے چے رکھو پر مہتما کرو گا بھی یا کوڑ پر چار بہت ہی دیر نہیں چاہتا یعنی ہر ایک نو انہاں نے آپ فون کر کر کے ہوں سلہ جڑا دہتا پھر انہاں دی کیڑی کل کا یعنی انسیچیوشن سی کہ وہ اپنے ہر ایک ورکر دا لیڈر دا افسر دا خیار رکھ دے سی گے چاہیے آپ کھیتی کر دے سی گے تو انہاں پتا نا بھال ساہب آپ سنترین بھاگ پھر خجوران جمنا انہوں نے لائیاں ہونی ہیں اور جڑے جڑے انہاں دے سوبچند تک سی گے یا میلے سی گے دوسرے سی گے جو بھی فاصل ہونی نا جی جرور انہاں نے ایک ایک ڈبا جڑا انہاں دے کارچ پہ جنہا مطلب گل چھوٹی ہوں دی ہر بندہ پراؤڈ فیل کر دے دا یہ بھال ساہب میرا آئے گا